سبسکرائب کیجئے شائن شورٹن سیزم چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس آج کے لیکچر میں ہم بگ ہکشن کے فور رولز ڈسکس کریں گے فرسٹ رول کہ اگر ٹی ڈی یا جے کی سٹوکز کے شروع میں ہک یا سرکل نہ ہو تو ان تھیری سٹوکز کے انڈ پہ شن کا ہک رائٹ سائیڈ پہ اٹیچ ہوگا نمبر ٹو لاسٹ جو ووول ہے کسی بھی آؤٹ لائن میں یا کسی ورڈ میں لاسٹ پہ شن کی سونڈ ہو تو اس ورڈ کا اور اس آؤٹ لائن کے اندر جو لاسٹ ووول ہے وہ لاسٹ والی سٹوک کے جس سائیڈ پہ وہ ووول سائن لگے گا شن کا ہک اپوزٹ سائیڈ پہ اٹیچ ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ شن کا جو ہک ہے یہ بیسیکلی شائی ٹائپ ہک ہے تو یہ ووول سے بھی شرماتا ہے کہ جس سٹوک کے ساتھ شن کا ہک لگ رہا ہے یا لگانا ضروری ہے تو اس کے ساتھ جو لاسٹ والا ووول ہے وہ اگر سٹوک کے بی فور سائیڈ پہ ہوگا تو شن کا ہک آفٹر سائیڈ پہ اٹیچ ہوگا اور اگر وہ لاسٹ ووول کسی ہوریزنٹر سٹوک کے اوپر والی سائیڈ پہ لگ رہا ہے تو شن کا ہک نیچے والی سائیڈ پہ اٹیچ کیا جائے گا آج کے لیکچر کا تھرڈ رول اگر کسی ورڈ میں انڈ پہ ڈی کی ساؤنڈ ہو اور اس سے پہلے شن کی ساؤنڈ ہو تو ہم اس ڈی کی ساؤنڈ کو شن سے بی فور پہ جو سٹوک ہے اس ڈی کیلئے ہم اس سٹوک کو ہاف کریں گے اور اس کے ساتھ شن کا بیگ ہک اٹیچ کریں گے فورت رول اگر کسی ورڈ کے انڈ پہ شن کی ساؤنڈ ہو اور اس شن سے پہلے ایس یا زی کی ساؤنڈ ہو تو ایس یا زی کو سمال سرکل سے ریپیزنٹ کریں گے اور جو ہی وہ سمال سرکل سٹوک کو ٹچ کرے گا تو ہم سٹوک کو کروس کر کے شن کا ہک لکھیں گے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ سمال سرکل کے بعد شن کا ہک اٹیچ کیا جا رہا ہے تو اس سمال سرکل کی وجہ سے ہم شن کا ہک بیگ ہک ریپیزنٹ نہیں کر سکیں گے تو ہم اس سمال سرکل کے بعد شن کا ہک جو ہے وہ سمال سائز میں اٹیچ کریں گے کیونکہ سمال سرکل کے بعد بگ ہک ریپیزنٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ سمال سرکل کے بعد وہ سمال ہک جو ہے وہ شن کی یا ین کی ساؤنڈ کو ہی ریپیزنٹ کرے گا اور یہاں پہ ایک اور میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اس لاسٹ والے سمال سرکل کے بعد جب شن کا ہک سمال آپ نے یوز کیا اور اس کے بعد اگر وہ ورڈ پلورل بھی ہو تو وہ پلورل ورڈ کے انڈ پہ جو اس یا زی کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو اس یا زی کا جو سمال سرکل ہے وہ ہم شن کے ہک کے اندر ہی اٹیچ کریں گے جیسے پریویس یونٹ میں ہم نے وی یا ایف کے سمال ہک کے اندر سمال سرکل اٹیچ کیا تھا تو آئیے بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے نوٹیشن تو چونکہ ٹی کی شروع میں ہک یا سرکل نہیں ہے تو لیفٹ پہ بے گھوکی جوز ہوگا ن کی سٹروک ٹی آن سیکنڈ پلیس اور رائٹ پہ شن کا ہک ن کے آفٹر پہ او کا ہیوی ڈیش ٹی کے آفٹر پہ سیکنڈ پلیس پہ واول لانگ اے کا ہیوی ڈاٹ نوٹیشن نیچٹ ورڈ روٹیشن رے آن سیکنڈ پلیس ٹی کے آفٹر پہ سیکنڈ پلیس پہ واول لانگ اے کا ہیوی ڈاٹ روٹیشن نیچٹ ورڈ ہے انیویٹیشن ن کی سٹروک بی تھرڈ پلیس پہ ٹی ٹی کے رائٹ پہ شن کا بیگھوک ن کے بی فور پہ تھرڈ پلیس پہ شاورٹ آئی کا لائی ڈاٹ ٹی کے بی فور پہ بی شاورٹ آئی کا لائی ڈاٹ اور ٹی کے آفٹر پہ واول لانگ اے کا سیکنڈ پلیس پہ ہیوی ڈاٹ انیویٹیشن نیچٹ ورڈ ہے ٹی ٹی تھرڈ پلیس پہ رائٹ پہ شن کا ہوک اور ہوک کے ساتھ رائٹ پہ یو ڈپتھونگ کا سائن ٹویشن نیکسٹ ورڈ کوشن کوشن میں چونکہ کے کے نیچے والی سائیڈ پہ واول ہے تو واول سائن نیچے ہے تو شن کا ہوک اوپر والی سائیڈ پہ جوز ہوگا نیکسٹ ورڈ ایکشن نیکسٹ ورڈ ڈیریکشن ڈی کے ساتھ آر کا ہوک ک کے کے نیچے شن کا ہوک کے کے بیفور پہ شاورٹ ایکل لائٹ ڈاٹ واول چونکہ اوپر یوز ہوا ہے تو شن کا ہوک نیچے ٹیچ ہوا ڈریکشن نیکسٹ ورڈ فیشن ڈی کی ساؤنڈ کے لیے ہم نے ایف کو ہاف کیا اور اس کے اندر بیگ ہوکی یوز ہوا شن کے لیے ایکل لائٹ ڈاٹ فیشن یہ ایف ہاف ہے ڈی کی ساؤنڈ کے لیے نیکسٹ ہے موشن ایم ہاف ڈی کے لیے اور اس کے اندر شن کا ہوک ایم کے سیکنڈ پلیس پہ بابل او کا ہیوی ڈیش موشن نیکسٹ ورڈ کوشن کے ہاف ڈی کے لیے اوپر شن کا ہوکی یوز ہوا کے آفٹر پہ شاورٹ آو کا لائٹ ڈیش کوشن ان تھری ورڈز کی آوٹ لائنز میں یہ کے ہاف ہے ڈی کے لیے موشن میں ایم ہاف ہے ڈی کے لیے اور فیشن میں ایف ہاف ہے ڈی کی ساؤنڈ کے لیے نیکسٹ ورڈ ہے پوزیشن پی آن سیکنڈ پلیس زی کا سمال سرکل اور اس کے بعد شن کا ہوک پوزیشن نیکسٹ ورڈ پوزیشن ہے پرورل ورڈ ہے پی آن سیکنڈ پلیس زی کا سمال سرکل شن کا ہوک اور شن کی ہوک کے اندر لاسٹ والے زی کا سمال سرکل پوزیشن اس روڈ لینڈ کو دوبارہ غور سے ذرا نوٹ کریں پی کی سٹوک زی کا سمال سرکل رائٹ پہ اور جب وہ سرکل پی سے اٹیچ ہوا تو کروس کر کے ہم نے شن کا ہک اٹیچ کیا اور اس کے اندر لاسٹ والے زی کا سمال سرکل اٹیچ ہوا پوزیشن نیکسٹ ورڈ ہے ڈی کی سٹوک اور سیکنڈ پلیس ایس کا سمال سرکل اور شن کا ہک شن کا ہک شن کا ہک اور ہک کے اندر لاسٹ والے زی کا سمال سرکل شن کا ہک دوٹ نیکسٹ ورڈ ایکیوزیشن کے زی کا سمال سرکل اور نیچے والی سیڈ پہ شن کا ہک کے کے بیفور پہ شاٹ اے کا لائٹ ڈاٹ اور شن کے نیچے یو ڈپتھونگ کا سائن لگے گا ایکیوزیشن نیکسٹ ورڈ ایکیوزیشن پلورل ورڈ ہے تو کے سمال سرکل شن کا ہک اور شن کے اندر لاسٹ والے زی کے لئے سمال سرکل اے کا لائٹ ڈاٹ اور تھرڈ پلیس پہ ڈپتھونگ یو کا سائن ایکیوزیشن نیکسٹ ورڈ سنسیشن سیکنڈ پلیس پہ سمال سرکل ایس کا اینڈ کی سٹروک اینڈ کے اند پہ ایس کا سرکل اور شن کا ہک سنسیشن نیکسٹ ورڈ سنسیشنل ایس کا سرکل اینڈ کی سٹروک پھر ایس کا سرکل اور شن کا ہک اور ایل ڈاؤن ورڈ شاوٹی کا لائٹ ڈاٹ سنسیشنل نیکسٹ ورڈ پروپوزیشن فرس پلیس پہ پی کے شروع میں آر کا ہک اس کے بعد سیکنڈ پی کے سٹروک زی کا سمال سرکل اور شن کا ہک پی کے آفٹر پہ فرس پلیس پہ شاوٹ آو کا لائٹ ڈیش اور سیکنڈ پی کے آفٹر پہ سیکنڈ پلیس پہ شوووال لونگ آو کا ہیوی ڈیش پروپوزیشن آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا موسیقی